ٹھیک ہے یہ بات آپ کی کافی درست ہے آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں ہم کو بھی بات سمجھ میں آ رہے ہیں گپتہ جی یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن خیر سابدھانی میں بچاہ ہے یہ بات تو بلکل تا ہے اور شیئر سمدھان کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہیں وکاس چین سر شکریہ پہلے تو آپ کا بھی سمجھ دینی کے لیے ابھی رجنی شی بتا رہے تھے کہ ایک چیز تو تیہ ہو سکتے کہ اپنے تھوڑے جانکاروں کو آپ بتا دیں یا آپ تھوڑا اس کے بارے میں جانکاری رکھیں یہ فیزیکل سے ڈی میٹ اگر کروا دیتے ہیں پوری پروسس سے مان لیجی میں کوئی تو جانکاری نہیں ہے کہ میرے فادر نے یا میرے انسیسٹرز نے میرے لیے کچھ شیئرز لے رکھے ہیں تو اس کیس کے اندر اب ابھی شروعات ہم کیا کریں ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا ہم کو اپنے فادر سے پوچھنے چاہیے کیا آپ کے شیئرز کچھ ہیں تو نہیں کیا آپ اپنے پروار والوں سے جانکاری لے لیں یہ ہم کیسے بچے ہیں اس میں ڈیم بی جی آپ کا question کافی valid ہے کچھ facts میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں 95% of total shares اس country میں already demetalized ہو چکے ہیں but still جو 5% ابھی تک demetalized نہیں ہوئے ہیں جو فیزیکلز میں ہے اس کی value بھی 0,5 لاکھ کروڑ ہے amount کو آپ ignore نہیں کر سکتے ہیں and اس کا majority reason یہی ہے کہ پریوار والا یا جو investor ہے بھلے ڈادا پر ڈادا ہو یا فادر ہو وہ اپنے investment کی جانکاری اپنے پریوار کو پوری دے نہیں پاتے ہیں آپ کا question ہے کہ اگر پریوار نے investment کیا ہے اور اس کی جانکاری family میں نہیں ہے تو اس کی family کو کیسے پتا چلے گا اس کے بھی کافی الگ الگ instrument میں الگ الگ processes and systems ہے اس سے آپ یہ جانکاری آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ کس کے نام پر investment تھا ministry of corporate affairs کی website ہے اس میں جا کے iepf ایک section ہے iepf section کے دوارہ آپ اپنے family کے جو بھی investor ہے اس کے نام اور آپ پتہ کچھ basic information اگر ڈالیں گے تو اگر آپ نے shares میں investment کیا ہے اور جو claim نہیں ہوا ہے آج تک اس کی کچھ جانکاری ملنے کی possibility وہاں کافی ہوتی ہے اچھا جین صاحب میں کوئی ایک چھوٹی سی بات بتائی یہ ایک problem ہے genuine problem جو ہمارے ایک مطر نے ہم کو بتائی تھی ابھی بھی ان کا mail بھی آیا مان لی جی میں نے share demat کروا لی ہے میں پاس share آج کی ریٹ میں demat ہے KYC norms بھرتے سمیں اپنے nominee بھی بتانا پڑتا ہے تو ہم نے اپنا nominee بھی بتا دیا ہوا کچھ ایسے کہ ان کا nominee ان سے پہلے ہی death کر گیا اب اس کے بعد ان کو کو کوئی جانکاری نہیں تھی انہوں نے nominee کا نام لے رکھا تھا اب وہ death کر گیا وہ ہے نہیں اس دنیا میں اب اب وہ بھی چلے گئے اب اس کا کیا ہوگا چلے ٹھیک ہے فیزیکل والی آپ کے بات سمجھ گیا ہے لیکن جو nominee تھے وہ بھی نہیں تھے اب information ہی پاس نہیں ہو انہوں نے second nominee نہیں جنریٹ کیا انہوں نے کچھ changes نہیں کیا اس میں بھی shares کے case میں nominee ہونا ہی اس چیز کی guarantee نہیں دیتا ہے کہ آپ investor کو کچھ ہو جائے گا تو اس کے nominee اس کو claim کر سکتا ہے nominee ایک just as a trustee act کرتا ہے آپ نے اسے example دیا کہ nominee کوئی کچھ ہو گیا اور اس نے nominee change نہیں کیا تو اس کے بعد بھی اس کے پریوار والوں کو اگر کچھ documents ان کے پاس ہے تو وہ ابھی بھی ان shares کو legal errors کو transfer کر سکتے ہیں اس case میں کیا ہوتا ہے کہ shareholders expire ہونے کے بعد اس کے shares کو اس کے legal errors کو transfer کرنے کے جو process ہے اس کو transmission process کرتا ہے اس transmission process میں آپ کو court of law کو involve کرنا پڑتا ہے اس میں ایک succession certificate بنتی ہے shares کے value اگر دو لاکھ سے نیچے ہے تو صرف shareholders جو expire ہو گیا اس کے death certificate sufficient ہے otherwise دو لاکھ سے اوپر آپ کو code کے through succession certificate لینا پڑے گا اور اس succession certificate میں جو shareholder expire ہوا ہے اس کے پریوار میں ان کے بیٹے ان کے بیٹی سب لوگ اس کے legal claimant ہوں گے اور اس کے حساب سے ان کو مالک آنا حق ملے گا ٹھیک ہے رشنگا جی ایک بہر میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں exchange یہ data بھی تو اپنے پاس رکھ سکتا ہے کہ 5 سال سے یہ dividend claim نہیں ہوا exchange کے پاس یہ بھی تو data ہو سکتا ہے کہ اس particular demand account کے اندر اس میں کوئی transaction نہیں ہو رہا ہے ایک آئیک share transfer کیے جا سکتے ہیں یہ information وہ سیبی کو بھی دے سکتا ہے information وہ bank کو بھی دے سکتا ہے جو بھی nodeal agency جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا کام یہ تو ایک